سٹارٹ ویڈ دینیم اف اللہ دا موسٹ وینیفیشنٹ دا موسٹ مرسیفول اسلام علیکم موزز ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برازم ایشیا کے دو بڑے ہمسائے اور دنیا میں عبادی کے لحاظ سے دو سب سے بڑی جہری طاقتیں چین اور انڈیا ایک مرتبہ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسائے بیٹھیں ہیں ان دونوں طاقتوں کی آپس میں تنازات کی ایک لمبی تاریخ ہے جس میں کبھی کبار سلگتی آگ میں چنگاریاں بھی پیدا ہوئی ہیں اور شولے بھی اٹھے ہیں لیکن ناظرین اکرام اس وقت ایک دفعہ پھر سے چین اور انڈیا کے درمیان شدید کشیدی کا محول ہے کیونکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی سرحد میں کہیں مقامات متنازے ہیں اور انہی تنازات کی سبب ان دونوں ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجی دستوں کے درمیان جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے اور اس وقت تک لداخ اور سکم سمیت کہیں محاض پر چین کی فوج بھارتی فوج کو شکست دے چکی ہے تو ناظرین محترم آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو چین اور بھارت کے درمیان لداخ میں پیدا ہونے والی اسی کشیدگی کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ آخر اس کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے سامنے چین اور بھارت کے درمیان ہونے والی 1962 کی جنگ کا احوال بھی بیان کریں گے کہ کیسے اس جنگ میں چین نے بھارت کو نہ کچھ انہیں چبوائے تھے اس کے علاوہ آج کس ویڈیو میں ہم ان دونوں ممالکے اپنے اپنے ہمساؤں کے ساتھ تعلقات پر بھی بات کریں گے کہ ان ممالکے اپنے اپنے ہمساؤں کے ساتھ تعلقات کیسے رہے ہیں تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کی جانب معزز ناظرین چین اور پاکستان بھارت کے دو ایسے ہمساؤں ہیں جن کے ساتھ بھارت کی پہلے دن سے مخالفت رہی ہے بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ نہ تو اس نے خود سکون کرنا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کو کرنے دینا ہے اور یہی وجہ کے ہے کہ آج تک بھارتیں چب کبھی بھی چین یا پاکستان سے پنگا لیا ہے اس نے ہمیشہ موں کی کھائی ہے بے شک ناظرین اکرام آپ 1965 میں ہوئی پاک بھارت جنگ کو دیکھ لیں یا پھر 1962 میں ہوئی چین اور بھارت کی جنگ کو دیکھ لیں ان دونوں جنگوں میں پہل بھارت کی طرف سے کی گئی تھی لیکن ان دونوں جنگوں میں چین اور پاکستان نے بھارت کی ایسی ٹھکائی کی تھی جسے بھارت کی آنے والی نسلے بھی یاد رکھیں گی ناظرین محترم 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ تقریبا ایک ماہ تک جاری رہی تھی جب بھارت نے اپنے ڈرپوک فوجی دستوں سے چین سے پنگا تو لے لیا تھا لیکن چین کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا اور بلا آخر چین نے بھارت کو بہت بری طرح کی شکت سے دوچار کرتے ہوئی انڈیا کے کہیں ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اس جنگ میں چین نے بھارت کے ایک ہزار فوجی حلاق کیے تھے جبکہ تین ہزار بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بھی بنا لیا تھا معزز ناظرین انیسان باسر کی جنگ میں چین نے بھارت کی خوب ٹکا کر پٹائی کی تھی لیکن بھارت شاید انیسان باسر کو بھوٹ چکا ہے اور ایک دفعہ پھر سے اپنے بیچارے ڈرپوک اور مصوم فوجیوں کو مروانے کے لیے لداخ میں چین کے سامنے آ چکا ہے کیونکہ ناظرین اکرام بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں ابھی مکمل طور پر جنگ شروع ہی نہیں ہوئی کہ چین کی فوج نے بیس بھارتی فوجیوں اور ایک کرنل کو مار گرایا ہے لیکن بھارتی میڈیا جو آپ کو اکثر اوقات بہت اچھلتا قدتا نظر آتا ہے اس نے اپنی عوام کو اس خبر سے اگاہی نہیں کیا کہ چین نے اپنا کریا کرم شروع کر دیا ہے اور بیس بھارتی فوجی ماری جا چکے ہیں وہ تو اللہ بھلا کرے بی بی سی نیوز کا جس نے یہ خبر لیکھ کر دی کہ وادی گلوان میں چین نے بیس بھارتی فوجی اور ایک بھارتی کرنل ہلا کر دیا ہے اور جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے پورے بھارت میں خوف و حراس پھیل چکا ہے اور بھارتی بزدل فوج نے چین کی کٹائی کے ڈر سے جھٹیوں کی اپیل کر دی ہے ناظرین اکرام ابھی حال ہی میں چین اور بھارت کے درمیان فوجی تسادم تین مقامات پر ہوئے ہیں جن میں سے ایک وادی گلوان ہے دوسری ہار سپرینگ نامی خطہ ہے اور تیسرا علاقہ پیگونی نامی جھیل کے جروع میں ہے اور یہ تینوں علاقے لداخ میں مجود ہیں جبکہ مجودہ کشیدی صرف لداخ کے علاقے تاکی محدود نہیں ہے بلکہ ریاست سکم کی شمالی مشرقی علاقے ناتھولا میں بھی چین اور بھارت کی فوجی حالت جنگے میں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور چین کی فوجی تیاریوں کو دیکھ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں چین سکم کے بھی کہیں علاقوں پر قبضہ کر لے گا محسوس ناظرین اکرام بھارت ایک ایسا گھٹیا ملک ہے جس کے صرف چین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کہیں اور دیگر ہمساؤں کے ساتھ بھی علاقائی تنازات چل رہے ہیں جن میں میامر ووٹان پاکستان اور نیپال وغیرہ شامل ہیں اور تمام ممالک کے ساتھ چلنے والے بھارت کے زمینی تنازات اکثر اقاد کشیدی کا سبب بنتے ہیں اور پہل ہمیشہ بھارت کی طرف سے ہی کی جاتی ہے بھارت پہلے خود پنگا تو لے لیتا ہے پھر بھارت کو بعد میں اپنی ہی جان کے لالے پڑ چاتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت نیپال بھی بھارتی علاقوں پر نظریں جمائے بیٹھا ہے چین بھی لدہ کے کہیں علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے جبکہ پاکستان بھی صرف جنگ کی انتظار میں ہے کہ کب چین بھارت پر دعویٰ بولے اور پاکستانی فوج بھی چین کا ساتھ دیتے ہوئے 1965 کی یاد تازہ کرے اور بھارت کوئی ایسا گسیٹ گسیٹ کر مارے کہ اس کے بعد بھارت کسی بھی مولک کے ساتھ پنگا بازی نہ کرے ناظرین اکرام اس وقت چین نیپال اور پاکستان یہ تینوں ممالک بھارت کو سبق سکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اب اگر بھارت نے ان حالات کو بروقت نہ سمجھا تو جان کے بعد بھارت کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہے گا اور پھر موڈی اپنی جاہل اور انپر جنتہ سے کہتا پھرے گا کہ میرے بیلیوں تی میرے سجنوں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی سوئے شیئر کو جگانے کی کوشش مت کرنا کیونکہ اگر وہ جاگ جائے تو وہ پنگے بازی کرنے والوں کو چیر پھار کر رکھ دیتا ہے تو ناظرین اکرام آج کیلئے بس اتنا ہی ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ